الحمدللہ الحمدللہ چنہ بریانی بہت مزے کی تیار ہوئی ہے آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جو بریانی بنائی ہے وہ کیسی بنی بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلال نظیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں بناؤں گا چنہ بریانی بنانا بہت آسان ہے بہت مزے کی بنتی ہے چنہ بریانی بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو ادت درمیانی سائز کے کٹے ہوئے پیاس دو ادت درمیانی سائز کے ٹوماٹر ایک چمچ بھر کے جائے گا گرم مسالہ ایک چمچ بھر کے جائے گا بریانی مسالہ ایک چمچ نمک ایک چمچ ہری مرچ کا پیسٹ ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون جائے گی کالی مرچ ایک کا پول میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ اور اس کو اچھی طرح سے تقریباً ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھی طرح سے کریں گے جی مکس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ایک منٹ تک گرم مسالہ بھوننے کے بعد ہم ایڈ کریں گے پیاز پیاز کو کریں گے جی بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن اچھی طرح سے چمچ ہلاتے رہیں الحمدللہ پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے مکس کریں گے جی ٹوماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹروں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم ڈھاپ دیں گے تاکہ ہماری جو ٹوماٹر ہے وہ نرم ہو جائیں الحمدللہ ہمارے ٹوماٹر اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں اب ان کے اندر جائیں گی جی ایک چمچ ہری مرچ کی پیسٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ بہت اچھی طرح سے بھون لیا جائے ایک چمچ جائے گا حلدی کا پاودر حلدی ہمارے گھر کی ہے اس لیے بہت اچھا کلر آئے گا ایک چمچ جائے گا نمک کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی میں نے کل موٹے چنے کا سالن بنایا تھا اس میں سے بھونتے وقت کچھ چنے نکال لیا تھے آپ نے دو سو پچاس گرام چنوں کو ایک رات بھگو لینا ہے اور اگلے دن آپ نے ایک چمچ میٹھا سوڑا ڈال کر چنوں کو اُبال لینا ہے الحمدللہ اچھی طرح سے چنے مکس کرنے کے بعد اب جائے گا بریانی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ بریانی مسالہ اٹ کریں گے اگلے تھوڑا سا پانی جائے گا جی تاکہ اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے بہت خوبصورت کلر آئے گا اب جائے گی جی کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کالی مرچ اینڈ میں ڈالا کریں میرے پاس گھر کے چاول ہیں آپ کائنات یا سوپر کرنل کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں چاولوں کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دینا ہے جب چولے پہ پانی چڑھائیں تو پانی میں اُبالنے سے پہلے تارے بنتے ہیں جب تارے بننے لگیں تب آپ چاول اٹ کریں اور فلیم دھیمی رکھیں ہم نے چاولوں کو ہاف وائل کرنا ہے بہت زیادہ وائل نہیں کرنا آدھے چنے ہم نے باہر نکال لی ہیں آدھے چنے سب سے پہلے نیچے بچھا کر اس کے اوپر ڈالیں گے جی چاول چاولوں کی تیعہ لگا دیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کے دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں جا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں چاول کی تیعہ لگانے کے بعد جو بچے ہوئے ہم نے چنے نکالے تھے ان کی تیعہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم باقی کے بچے ہوئے چاول ڈال دیں گے اسی طرح میں نکال کے دھوکے استعمال کر لیتا ہوں صرف دو تنے آپ نے پو دینے کے رکھ کے دم دے دنا ہے پندرہ منٹ دم جائے گا دم دینے سے پہلے کالی میرچاد کریں گے ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ہماری بریانی بہت خوبصورت بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیلہ اکیلہ چاول ہے بلکل بھی چاول آپس میں نہیں جڑے ہوئے کلر بہت خوبصورت آ رہا ہے چنے اور چاول بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں اللہ پاک آپ کے کھانوں میں مال میں جان میں برکر ڈالے ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں خوشیاں بانتے رہیں جس بھی حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں الحمدللہ الحمدللہ چنہ بریانی بہت مزے کی تیار ہوئی ہے آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جو بریانی بنائی ہے وہ کیسی بنی بریانی کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ٹوماٹر اور پیاز اور ہری مرچوں سے گارنیشنگ کر لیتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ کچھ تمہارا دل دکھائے تو نراز مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درکس پر پھل زیادہ لگتا ہے اور مٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی درکس کو مارتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے دوست بلال کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیبی کے ساتھ خوش رہیں خوش رکھیں